بنگال میں پریقشہ دینے گئے بیہار کے چھاتروں سے مارپیٹ کی بات سامنے آ رہی ہے چھاتروں کے ساتھ مارپیٹ کا اماملہ سامنے آیا اور پٹائی کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے کیندری منتری گراج سنگھ کا ممتہ سرکار پر بڑا حملہ پشمنگال میں بیہار کے چھاتروں کے ساتھ مارپیٹ کی گھٹا کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد گراج سنگھ ممتہ سرکار پر حملہ ور ہو گئے ہیں ممتہ بنر جی کے شرکار جہاں روہنگیا اور بملہ دیشی گھوزپیٹیوں کے لیے مشالمانوں کے لیے ریڈ کارپٹ بھی چھاکے رکھتے ہیں وہاں اپنے ہی دیش کے بچے بیہار کے بچے اگر جا رہے ہیں وہاں ایک جان دینے کے لیے ان کے ساتھ گنڈائی کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بھگا رہے ہیں یہ بیہار کے جی جسوی جادہ بھی دیکھے راہل گاندی بھی دیکھے اور بتائیں کہ بنگال میں بنگال راشت ہے اور یا بنگال بھارت کا ایک انگل ہے رہنگ گتہ میرے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ رہنگ کے ویڈیو سامنے آیا ہے یہ لڑکے یہ بچے بیہار کے بتایا جا رہے ہیں یہ وجہ کیا ہے آخر کیوں ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے کون لوگ مار پیٹ کر رہے ہیں کب کا یہ معاملہ ہے پولیس نے کیا کیا ہے رہنگ دیکھیں یہ پورا معاملہ اسی ہفتے کا معاملہ ہے یہ شلی گوری پسی مانگال کا شلی گوری ایریا کا گھٹنا ہے شلی گوری میں پریقشہ دینے کے لیے یہ دو لڑکے دو سٹوڈینٹ بیہار سے آئے تھے اور ان کے طرف سے جو پولیس میں کمپلینٹ کیا گیا ہے اس میں ان کے طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جب رات میں سو رہے تھے اسی ٹائم پر چار لوگ گھر کے اندر گھوچے تھے گھر کے اندر گھوچنے کے بعد ان کو پوستہ کرنے لگے وہ لوگ کہ کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے ہو پریقشہ دینے کے لیے آئے ہے یہ بتانے کے بعد ہی جو ویڈیو میں بھی سامنے آیا ہے ان کو پوچھا گیا کہ پریقشہ دینے کے لیے بیہار سے بینگول میں کیوں آئے ہو اور یہ سوال کرتے ہوئے ان کو دھکا دیا گیا اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوا ہے اور یہ جو سٹوڈینٹ ہے یہ سٹوڈینٹ کو مار پیٹ کرنے کا بعد بھی سامنے آیا ہے جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں بھی دکھا دے رہا تھا کہ یہ دو سٹوڈینٹ جو دونوں خود کو سٹوڈینٹ بتا رہا ہے وہ دونوں ریسٹ کر رہے تھے اسی ٹائم پر تین سے چار لوگ اندر پہنچے تھے اندر پہنچنے کے بعد ہی ان کو پوستش کرنے لگا ان کا بیک چیک کرنے لگا ان کا ڈاکومنٹس کیا کیا ان کے پاس ہے وہ دیکھنے کے لیے ان کو مجبور کرنے لگا اسی ٹائم پر انہوں نے جب روکنے کا کوشش کیا ان کے طرف سے جب بات بتایا گیا کہ وہ لوگ بیہار سے آیا ہے بیہار سے پرکشہ دینے کے لیے پسٹی مانگار میں آیا تھے اسی ٹائم پر ان کو سوال کرنے کے لیے دکھا گیا جو لوگ ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے ان کے طرف سے سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے بیہار سے بینگول میں آ کے پرکشہ دینے کے لیے آیا ہو بینگول کا جو سیکٹر بینگول سیکٹر کو پرکشہ دینے کے لیے کیوں چوز کیے ہو بیہار میں کیوں چوز نہیں کیے بینگول میں آنے کا کارن کیا ہے بنگال میں پریکشہ دینے کے لیے تم کو کون بولا تھا اس طرح کا سوال ان کو کیا جا رہا تھا ان کے طرح سے جو سٹوڈنٹ کے طرف سے بار بار سے ایک ہی بات کہا جا رہا تھا ہم لوگوں کو کچھ Valum نہیں ہیں ہم لوگ جز پریکشہ دینے کے لیے آئے تھے چاچا کے طرف سے ہم لوگوں کو ادھر admission دیا گیا تھا ان کا جو پریکشہ وہ پریکشہ دینے کے لیے ہم لوگ ادھر آئے تھے اور پریکشہ دینے کے بعد ہم لوگ چلے جائیں گے یہ بات جب بتا جا رہا تھا اسی ٹائم پر یہ جو دو سٹوڈنٹ یہ دو سٹوڈنٹ کو پیٹا گیا تھا یہ چار لوگوں کے اگنس پر یہ کمپلین ہے اور یہ جو ویڈیو پوٹیج یہ ویڈیو پوٹیج یونین مینسٹر گریریہ سنگھ کے طرف سے بھی پوسٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا یہ سوشل میڈیا میں پوسٹ ہونے کے بعد سے بار بار سے ایک سوال سامنے آیا کہ بینگول میں اگر کوئی پرکشا دینے کے لیے دوسرے سٹوڈنٹ سے اگر کوئی آئے تو ان کے اوپر حملہ کیوں ہوگا جیسے کہ پولیس کا حوالے سے جو خبر مل رہا ہے کہ یہ پورا ماملے کو لے کر پولیس کے طرف سے ایک سوال موٹا کمپلین دائر کیا گیا ہے